تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at تیگ ٹی وی کینیڈا افغانستان میں رہ جانے والوں کو واپس لانے کیلئے کوشش کر رہا ہے کنیڈین حکام کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہی لوگوں کو کینیڈا لائیں گے کیوبیک میں اغوان مہاجرین کے لیے تیاریاں شروع لیبرل حکومت نے مشکل وقت میں اپنے مزدوروں کے لیے اہم اقدمات کیے ٹوڑو کہتے ہیں کہ مزدوروں نے وبائی صورتحال کے دوران اہم کردار ادا کیا کنزرویٹی برہنما کا ورکرز وینیفٹس کو دگنا کرنے کا وعدہ کنیڈین صوبے انٹیریو میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف گہرہ تنگ ویکسین نہ لینے والے اصازہ کو ہفتے میں کم از کم دو بار ٹیسٹ کرانا ہوں گے کچھ سکول وورڈز کی جانب سے مزید سخت اقدمات کے نفاث کا امکان کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری وریزوں کی مشبیت اعداد پندرہ لاکھ یارہ ہزار دو سو بارہ تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں ستائیس ہزار چھے ہو گئیں تالبان حکومت کو تسلم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے امریکی صدر کہتے ہیں تالبان کو ان کے عمل سے پرکھا جائے گا امریکی سینیٹر نے امریکی فوج کے دوبارہ افغانستان جانے کا خدشہ ساہر کر دیا تالبان کے نظریات پر تبدیلی نہیں آئی زبیر اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ شرعہ قوانین کی پاس تاریخ کرتے ہیں کابول میں امریکی سی آئی سینٹر پر بھی تالبان کا کنٹرول دنیا بھر میں کورونا وارث سے امواد پینتالیس لاکھ نوے ہزار سے زائد ہو گئیں متاثر افراد کی تعداد بائیس کروڑ بیس لاکھ ونانچاس ہزار چھے سو چھتر تک جا پہنچی مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ چاری ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ امیگریشن ریفیوجیز اور سیٹیزن شپ کینیڈا نے کہا ہے کہ افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال اب بھی برقرار ہے اور ادارہ کینیڈا کے شہریوں مستقل رہائشیوں اور افغان درخواست گزاروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں امیگریشن ریفیوجیز اور سیٹیزن شپ کینیڈا نے کہا کہ افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال اب بھی برقرار ہے اور ادارہ کینیڈا کے شہریوں مستقل رہائشیوں اور افغان درخواست گزاروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں یہ کابل ائرپورٹ کو دوبارہ کھولنے کے لیے اختیارات تلاش کر رہا ہے جیسے ہی محفوظ راستے کے لیے سیکیورٹی بحال ہو سکے کینیڈین حکومت کی جانب سے ہزاروں آغوان پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں قبول کرنے کے اعلان کے بعد سے کینیڈا میں ہزاروں آغوانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو کیو بیک میں آباد کیا جائے گا کینیڈا میں پہلے سے موجود آغوان شہریوں کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے اس نئے ریلے سے وہ بہت غمزدہ ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ کینیڈین ان لوگوں سے سمجھیں جو حقیقت میں آغوانستان میں زمین پر موجود تھے یہ لوگ وہاں ہماری کامیابیوں کے لیے کتنے اہم تھے کینیڈا پہنچنے والے آغوان شہریوں کا کہنا ہے کہ آغوانستان جنگ سے تباہ ہو چکا ہے اور وہاں سے نکلنا اب بہت ہی دشواری والا کام ہے کیو بیک حکومت نے بھی نئے آغوان باشندوں کی آمد کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے تاکہ نئے آنے والوں کو فوری طور پر آرزی پناہ گاہوں تک منتقل کیا جا سکے کینیڈا میں لیبر ڈے کی مناسبت سے سیاسی جماعتوں کے رہنماوں نے مزدوروں سے مطالق اپنی پالیسی سے لوگوں کو آگاہ کیا مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں لیبر رہنما جسٹن ٹوڑو کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے کارکنوں کو ملازمت پر رکھنے کے لیے وبا کے درمیان ہنگامی اجرت پر سبسیڈی شروع کی اور دو ہزار سترہ میں ڈانلڈ ٹرم کی سابق انتظامیہ کی طرف سے آئیت کردہ امریکی اسٹیل ٹیرف کے خلاف جوابی کروائی کی کینیڈا میں لیبر ڈے کی مناسبت سے سیاسی جماعتوں کے رہنماوں نے مزدوروں سے مطالق اپنی پالیسی سے لوگوں کو آگاہ کیا لیبر رہنما جسٹن ٹوڑو نے کہا کہ وہ نہیں چانتے کہ کوویڈ نائنٹین بہران سے پہلے کوئی وقت آیا ہے یا نہیں جب کارکنوں نے اپنے ملک کے لیے سب حالات میں کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ چاہے آپ گروسری اسٹور کے ملازم ہوں جنہوں نے ہماری پلیٹیں بھری ہوئی رکھی ہوں یا اسٹیل ورکر جنہوں نے ہماری معیشت کو مضبوط رکھا ہے گزشتہ اٹھارہ ماہ میں آپ نے اندر محنت کی اور اپنا کام جافشانی سے کیا ہے اس موقع پر ٹروڑو نے اپنے سیاسی حریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ٹروڑو نے دعویٰ کیا کہ کنزرویٹیف لیڈر ایرین اوٹول نے ڈانلڈ ٹرم کی پالیسی کو لاغو کر دیا ہوتا اور ان کینیڈینز کو ترک کر دیا ہوتا انہوں نے اس بات پر قبضہ کیا کہ کس طرح اوٹول نے امریکہ کے خلاف کینیڈا کے کم از کم کچھ انتقامی محصولات کو گونگا قرار دے کر تنقید کی دی دوسرے جانب ایرین اوٹول نے اوٹاوہ میں انتخاب مہم کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی ایک تقریب کے موقع پر موجودہ کینیڈا ورکرز بینیفٹ کو دگنا کر کے افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ اٹھائیسو ڈالر اور خاندانوں کے لیے پانچ ہزار ڈالر کرنے کے اپنے پلیٹ فارم اہد کو فروح دیا کنزرویٹیف کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کم آمدنی والے کام کرنے والے کینیڈینز کے لیے ایک ڈالر فی گھنٹہ اضافے کے مساوی ہوگا جو سالانہ بارہ ہزار سے اٹھائیس ہزار ڈالر کے درمیان کماتا ہے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف گہراؤں تنگ کیا جا رہا ہے اونٹیریو پبلک سکول کے اصادزہ جو کوویڈ نائنٹین ویکسین سے طبیعی طور پر مستثلہ ہیں انہیں ہفتے میں کم از کم دو بار ریپیڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اونٹیریو پبلک سکول کے اصادزہ جو کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن سے طبیعی طور پر مستثلہ ہیں انہیں ہفتے میں کم از کم دو بار ریپیڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا اور انہیں اسکول کے پہلے دو ہفتوں کے لیے قریبی فارمیسی جانا پڑے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایک میمو میں نائب وزیر تعلیم نینسی نیلر نے لکھا کہ ٹیسٹنگ کروانے والے افراد کو لازمی طور پر ہفتے میں کم از کم دو بار منفی ٹیسٹ کی ریپورٹ فراہم کرنا ہوگی میمو میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اسمارٹ فون ایپ پر بھی کام کر رہی ہے تاکہ اساتزہ ٹیسٹ بورٹ کے نتائج کو فوری طور پر اپلوٹ کر سکیں صوبے نے سترہ اگست کو ایک ویکسین پالیسی کا اعلان کیا جہاں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کے کارکن کم از کم کوویڈ نائنٹین کے لیے ریپیڈ ٹیسٹنگ کے لیے پیش ہوں گے اگر وہ ویکسین نہ لیتے ہیں کچھ اسکول بورٹ بشمول ٹرانٹو ڈرسٹک اسکول بورٹ عملے کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پالیسی تیار کرنے کے عمل میں ہیں کینیڈا میں کورونا وائرس کی سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ کانوے ہزار تین سو تیرہ سٹھ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ گیارہ ہزار دو سو بارہ تک جا پہنچی ہے استعمال ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار آرٹھ سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو چھتیس ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اکانوے ہزار تین سو تریسٹھ ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو اکانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چھپن ہزار ناسو پچیاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو نوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تین سو پچیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو ستائیس ہے تالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں عالمی طاقتیں سوچ میں پڑ گئیں امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے تالبان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں عالمی طاقتیں سوچ میں پڑ گئیں امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تالبان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان بھی کہہ چکی ہیں کہ امریکہ کو تالبان کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں انہیں ان کے الفاظ سے نہیں عمل سے پرکھا جائے گا امریکی فوج کی اغوانستان میں واپسی کا امکان ہے سینیٹر لنزے گراہم نے اغوانستان کا خوفنا منظر نامہ پیش کر دیا ایک انٹرویو کے دوران امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ جس طرح حالات نے امریکی فوج کو عراق اور شام میں واپس جانے پر مجبور کیا اغوانستان میں بھی دہشتگردی کے خطرے کے پیش نظر امریکی فوج کو واپس جانا ہوگا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اغوانستان کی صورتحال پر گفتش شنید کے لیے قطر پہنچ گئے تیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انٹونی بلنکن نے کہا کہ انخلاق کے بعد پہلی بار چار امریکیوں نے اغوانستان چھوڑ دیا دوسری طرف چین نے امریکہ کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے اور دوبارہ کسی ملک میں عسکری مداخلت نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کی نظریات میں تبدیلی نہیں آئی شرع قوانین کی پاسداری کرتے ہیں توقع نہیں تھی کابل کا کنٹرول اتنی جلدی حاصل ہو جائے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کے نظریات میں تبدیلی نہیں آئی شرع قوانین کی پاسداری کرتے ہیں توقع نہیں تھی کابل کا کنٹرول اتنی جلدی حاصل ہو جائے گا غر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ اغوانستان میں اتنی جلدی حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے کچھ دیر ہو رہی ہے نئی حکومت کی تشکیل کے بعد شہریوں کو احتجاز کا بھی حق حاصل ہوگا طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ ان کا کوئی رکن کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا خواتین کو طالبان سے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اغوانستان پر کنٹرول سنبھالنے والے طالبان کا کہنا ہے کہ اغواندار الحکومت قابل میں سی آئی اے سینٹر اب طالبان کے قبضے میں ہیں قابل سے جاری کیے گئے ایک بیان کے ذریعے اغوان طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے انخلاص قبل اغواندار الحکومت قابل کے سی آئی اے آپریشنل سینٹر میں لاکھوں ڈالر مالیت کا سامان تباہ کیا روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کو اغوانستان میں تمام دھڑوں پر مشتمل جامعہ حکومت بنانی چاہیے روس معاونت کے لیے تیار ہے نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے بھارت میں کرونا وائرس سے حلاقتیں چار لاکھ تالیس ہزار سے تجاوز کر گئیں جبکہ تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے بائیس امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بائیس کروڑ بیس لاکھ انانچاس ہزار چھے سو چھے اتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد پینتالیس لاکھ نوے ہزار دو سو اٹھتر ہو گئیں جبکہ انیس کروڑ چھے سی لاکھ چھے سٹھ ہزار سات سو دس کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ چھے سٹھ ہزار پانسو انسٹھ افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو چورانوے ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکتالیس ہزار پچھتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تیس لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو تینتالیس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے امواد اٹھاون ہزار تین سو ستتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پینسٹھ لاکھ انیس ہزار سولہ ہو چکے ہیں ایران میں کروڑا وائرس سے کل امواد کی تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار دوسو ستاون ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز اکی آون لاکھ چھپن ہزار نو سو چھاسی ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں پچاسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار پانچ سو پچی ایسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پانچالیس ہزار تین سو سرسٹھ تک جا پہنچی ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں تیگ ٹی وی موسیقی